اور دیکھیں وار زون سے بڑی خبار دشویر لیبنان میں اسرائیل کا بڑا حملہ ہوا بن جبیل میں آئیڈیا کی بھیشن بمباری ہوئی اسرائیل کے حملے میں چار لوگ مارے گئے سو گھنٹے سے اسرائیل حزباللہ کے آسمانی پرہار سے دہل رہا ہے اترے اسرائیل کے کئی شہر بارودی دھماکے سے صلاق رہے لیکن ان سب کے بیچ حزباللہ نے پہلی بار تیل عفیف پر مسائلوں سے دعویٰ بولا جانتے ہیں حزب کے بیلسٹک برمہاس کے ٹارگٹ پر تیل عفیف کے رہائش علاقے نہیں بلکہ موساد کا ہیڈکوارٹر تھا حالانکہ اسرائیلی دیفنس نے حزب کی بیلسٹک مسائل کو انٹرسپٹ کرنے کا دعویٰ کیا لیکن اگر یہ مسائل تیل عفیف کو ہٹ کرتی تو کتنا وناش ہوتا آپ دیکھیں اس ریپورٹ میں موسیقی اب تک حزباللہ اتری اسرائیل پر راکٹ برسا رہا تھا ہائفہ جوڈیا ساماریا ہدیرہ اور ایکر جیسے علاقوں پر رون اور میزائلوں سے تابر توڑ پرہار کر رہا تھا مگر آج پہلی بار حزباللہ نے اسرائیل کی رازدھانی تیل عفیف پر آسمانے پرہار کیا راکٹ کے ساتھ ساتھ بیلسٹک مزائل سے تیل عفیف کے آسمان میں گدر مچائے میڈیا ریپورٹ پر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق میڈی رات سے صبح تک حزباللہ نے اتری اسرائیل پر تین سو سے زیادہ راکٹ سے حملہ کیا حزباللہ نے فادی تری راکٹ سے اسرائیل میں تباہی مچائے تیل عفیف پر قدر ون بیلسٹک مزائل سے اٹیک کیا داباہی کے حزب نے موساد کے ہیٹ پورٹر پر بیلسٹک مزائل تا کی حالکہ اسرائیل نے گشت دن علاقے میں مزائل کو انٹسپ کیا ڈیویڈ سلنگ ڈیفنس سسٹم سے قدر ون مزائل کو مار گرائے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جس وقت اسرائیلی ڈیفنس نے مزائل کو انٹسپ کیا جس وقت مزائل کو آسمان میں ہٹ کیا اس دوران ایک ویمان آسمان سے گزرتا دکھائی دیا سرہ سوچیے اگر اسرائیلی ڈیفنس ڈیویڈ سلنگ سے تھوڑی سی بھی چوک ہوتی اگر حزب کی مزائل قدر ون ٹارگٹ سے پہلے ویمان سے ٹکرا جاتی تو تباہی اور بھیشن نرزنگھار کا منظر اور بھی زیادہ بھایا ہوئے ہوتا حالاکہ وقت رہتے اسرائیلی ڈیفنس نے حزبالہ کے بڑے مزائل اٹیک کو ناکام کر دیا مگر یقین مانیے اگر حزبالہ کی قدر ون مزائل تیل عویب پر گرتی اگر موساد کے ہٹکوارٹر کو ہٹ کر دی تو تیل عویب میں کئی کلومیٹر تک دباہی اور ویس پھوٹک کوہرہ مت سکتا تھا آخر کیسے یہ بھی جان لیجئے اسرائیل کی راجدھانی تیل عویب پر پہلی بار حزبالہ نے جس بیلسٹک مسائل سے حملہ کیا اس کا نام قدر ون ہے آپ کو بتا دے قدر ون ایک میڈیم رینج بیلسٹک مسائل ہے جو میک فائیو یعنی کی 6174 کلومیٹر پرتی گھنٹی کے رفتار سے بڑان بھرتی ہے ٹارگیٹ کو ہٹ کر دی ہے اس مسائل کی مارک شمتہ قریب 1350 کلومیٹر تک ہے اور صرف اتنا انہیں قدر ون بیلسٹک مسائل ایک ہزار کلو تک کے وزفوٹک لے جانے میں سکشہ میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایران کی شہاب 3 مسائل کے اپگریڈڈ ورجن یعنی قدر ون کو نورتھ کوریا مسائلوں کی ڈیزائن میں تیار کیا گیا ہے تو کیا میڈل ایسٹ کی جنگ میں اب ویدیشی اور موڈیفائیڈ ہتھیاروں کا استعمال شروع ہو چکا ہے کیونکہ کچھ روز پہلے ہزباللہ نے روس کے تیو ون فارٹی تری جیٹ ریکون ڈرون کو تی تری کروز مسائل بنایا اور پھر دھڑللے سے اس کا استعمال اترے اسرائیل کے رہائشی علاقوں پر کیا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ قدر ون میزائل سے ہزباللہ نے موساد کے ہیٹکورٹر کو ہی کیوں نشانہ بنایا آخر اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا تو آپ کو بتا دیں اصل میں ہزباللہ کا ٹارگٹ اسرائیل کی ایٹی ٹو ہنڈرڈ یونٹ کے ہیٹکورٹر کو تباہ کرنا تھا کیونکہ اسرائیل کی ایٹی ٹو ہنڈرڈ یونٹ نے ہی چند دنوں پہلے آپریشن بیپر کا پلان تیار کیا اور اسے انجام تک پہنچائے دراصل اسرائیل کی یونٹ ایٹی ٹو ہنڈرڈ کو سب سے بڑے چیلنج دیے جاتے ہیں اور اسی لیے اس میں سب سے بہترین جوانوں کی تیناتی ہوتی ہے یونٹ ایٹی ٹو ہنڈرڈ اسرائیل کی ٹاپ سیکرٹ سائبر وارفیر یونٹ ہے یہ دنیا بھر سے انٹیلیجنس جھٹانے کا کام کرتی ہے اسے اسرائیل کا ارلی وارننگ سسٹم کہا جاتا ہے تقنیقی پرتیوگتاؤں کے ٹاپرز کو اس یونٹ میں رکھا جاتا ہے یہ دنیا کے سب سے بہترین ٹیک پروفیشنلز ہوتے ہیں اسرائیل کی اس یونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کریئر لمبا نہیں چلتا تقنیق میں پچھلتے لوگوں کو ہٹا کر ینگ مائنڈ، برائٹ مائنڈ یواؤ کی تیناتی ہوتی رہتی ہے اسرائیل کی اس یونٹ نے کئی بڑے آپریشنز کو انجام دیا ہے اور ان میں سب سے اعتحاسی کا آپریشن تھا ایران کے نیوکلئے پروگرام کو ٹھپ کر دینا بس اسرائیل سے آپریشن بیپر کا انتقام لینے کے لیے ہزباللہ نے تیل عویب میں موجود یونٹ 8200 کے مکھیالے کو تباہ کرنے کا پلان بنایا بگر وہ ناکام رہ گیا اس حملے کے بعد اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو نے ہزباللہ کو چیتاونی بھی دی ایک طرف نیتن یاہو نے لیبنان کے لوگوں سے ہزباللہ کی مدد نہ کرنے کی اپیل کی تو وہیں اسرائیل کی ترج پر ہزب نے بھی اتری اسرائیل کے لوگوں سے اپنا گھر چھوڑ کر سرکشت جگہوں پر جانے کا الٹیمیٹم دیا ٹھیک ویسے ہی جیسے گازہ میں اسرائیل کا تت مطلب یہ کہ اب ہزباللہ اسرائیل کے سمپور وناش کے لیے آمادہ ہو چکا ہے اسی بیچ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جلد اسرائیل کے خلاف پروگزی سنگٹھن بھی مورچہ کھولنے والے ہیں ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ چاروں طرف سے گھرا اسرائیل کیسے ہزباللہ اور روکزی کے بارودی چکرویو کو توڑتا ہے نیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بار